نصیب کیسا بھی ہو نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے جب ساری دنیا مو پیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے توافق کعبہ کو تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے انسان کو ہر حال میں راضی برزائے الہی رہنا چاہیے اور صبر اور شکر سے کام دینا چاہیے صبر کرنے سے ہی عالی مقاماتِ عرفان حاصل ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو عجر ملتا ہے اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی جب اللہ آپ کو کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھیں کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ تمہیں دھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا جہاں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہوتا ہے اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے اللہ سے جب مانگیں تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگیں قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وہ دلاسہ دے رہا ہو کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے دیار و مددکار چھوڑ سکتی ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سمار دیتا ہے اور جس کام کو رب سمار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہت آ جاتی ہے اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آسمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہا وہ جنت میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مقبریں نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ باکرہ پڑھی جاتی ہے خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار بھی کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے توبہ کا خیال خوش پختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے مت سمجھنا کہ دشمن غالب آ گیا ہے بلکہ یہ سمجھو کہ محافظ ہم سے روٹ کیا ہے تاریخ میں لکھا جائے گا کرونا وائرس کی وبا میں کوئی پیر کسی مرید کو شفا نہ دے سکا مشکل کشا اور حاجت روح صرف اللہ کی ایک ذات ہے جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے وہ جو کنفا یا کون کا مالک ہے ایک وہی یہ مسئیبت ڈال سکتا ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھیں کیونکہ تھوڑا سا چھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چلیں ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے خود کو اخلاقی طور پر سمانے میں اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کو دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے زندگی تقدیر بھی ہے اور حقیقت بھی فرق ہے تو صرف رنگوں کا من چاہے رنگوں سے بنے تو تصور اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر یہ جان لیں کہ ڈر ہوتا ہی نہیں یہ تو بس ہماری سوچ میں کہیں ہوتا ہے خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے جب پانچ سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی بہترین بھلائی وہ ہے جو آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کریں جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا اس سے مانگتے رہیں ایک دن یا تو وہ آپ کو عطا کرنے کے بعد پر سکون کر دے گا پرنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا زندگی میں کسی کے لیے آنسو مت بہائیں کیونکہ وہ آپ کے آنسوں کے قابل نہیں ہوگا اور جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو کبھی رونے نہیں دے گا وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے ہاں مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھا جاتی ہے آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے کسی کو اتنا پیار دیں کہ کوئی کنجائش نہ چھوڑیں اگر وہ پھر بھی آپ کا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دیں کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے موسیقی موسیقی موسیقی